میں بھارت کو بھارتی اتاقی مانتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے جلیاں والا باغ دیکھا میں نے میرے جیون میں تین بار دیکھا اس جلیاں والا باغ میں اندر گھسنے کے لیے چھوٹا سا گیٹ ہے سارے تین فٹ کا باقی چاروں طرف سے باؤنڈری بول سے گرا ہوا ہے پورا باغ تو ڈائر نے کیا کیا تھا کہ سارے تین فٹ والے گیٹ پر ٹینک لاکر کھڑا کر دیا تھا تاکہ اندر سے کوئی باہر نہ بھاگ سکے اور ڈائر اندر اپنی فوج لے کر پہنچا اور بیس ہزار ہندوستانی کرانتکاری وہاں جمع تھے کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا کسی کے پاس بم نہیں تھا پسٹول نہیں تھا گولہ بارود نہیں تھا یہ انگریج سرکار جانتی تھی اور سب اہنسک طریقے سے وہاں میٹنگ کر رہے تھے اور اس اہنسک طریقے سے بیس ہزار لوگوں کی جو میٹنگ چل رہی تھی ڈائر نے بنا چیتاونی دیے ہوئے ان بیس ہزار لوگوں پر گولی چلانا شروع کر دیا اور اٹھارے منٹ گولیاں چلتی رہی ایک دو منٹ نہیں اٹھارے منٹ گولیاں چلی تھی اور اٹھارے منٹ جو گولیاں چلی ان میں سے دو ہزار لوگ تو سیدھے مر گئے گولیاں کھا کر شہید ہو گئے اور ہزاروں لوگ بھگدر میں مر گئے جلیاں والا باگ میں ایک کھواں ہے اس کھوے میں کودنے کے لیے شہیدوں کو لگا کہ جان بچ جائے گی اس کھوے میں کودو تو سیکڑوں ہزاروں تو اس کھوے میں کودنے کے بعد مر گئے گجھ کے انتکاریوں کو لگا کہ دیوار پر سے کود کر باہر چلے جاؤ شاید جان بچ جائے گی تو دیوار سے باہر کودنے میں مر گئے اور کچھ لوگ بھگدر میں پیر کے نیچے کچل کر مر گئے اور دو ہزار جن لوگوں نے اپنی قربانی دی تھی اس ڈائر کی گولیوں سے اور ان دو ہزار شہیدوں میں ایک نوجوان بھی تھا چودہ پندر سال کا ایک لڑکا تھا اس کا نام تھا اودھم سنگھ اودھم سنگھ اسی صبح میں بیٹھا تھا جس صبح میں ڈائر نے گولیاں چلائیں تھے اور اودھم سنگھ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کرانتکاری کو مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور ایک ایک کرانتکاری جب مرتا تھا تو اودھم سنگھ کے من میں ایک ہی سنکلپ پیدا ہوتا تھا کہ جس ڈائر نے میرے دیش کے دو ہزار لوگوں کو جندہ مار دیا ہے اس ڈائر کو میں چھوڑوں گا نہیں اپنے جیون میں اس اودھم سنگھ کے جیون کا ایک ہی مشن رہا تا جیون اس آدمی نے اس نوجوان نے اپنی جوانی گجاری صرف ڈائر سے بدلہ لینے کے لئے اور وہ چودہ سال کا بیٹا بالک اس بھارت ماں کا چودہ سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے اور سمجھ کیا ہوتی ہے جرہاں اندازہ کریے ہندوستان میں کرانتکاریوں کی عمر نہیں دیکھی جاتی کبھی اس چودہ سال کے بالک کی کیا عمر تھی کیا سمجھ تھی وہ مرتے ہوئے لوگوں کی لاش کو ایک کنارے رکھتا تھا اور جو مرنے والے کرانتکاری تھے ان کو پانی پلانے کا کام کرتا ہے اور جب گولیاں چلنا بند ہو گئیں تو ان ساری مری ہوئی لاشوں کو اندر جلیاں والا باگ سے باہر لانے کے کام میں اودھم سنگھ اور اودھم سنگھ جیسے تمام نوجوان تھے جو جھٹے ہوئے تھے اور اودھم سنگھ نے اسی دن سنکلپ کر لیا تھا کہ میں اس دائر کو جندہ نہیں چھوڑوں گا جس میں میرے دیش کے دو ہزار لوگوں کو مار دیا ہے گولیوں سے اودھم سنگھ بعد میں بڑا ہوا بڑا ہونے پر اس کے سامنے جیوکہ کا پرشنہ آیا کہ جیوکہ کیسے چلائی جائے تو نوجوان کے مند میں جیوکہ چلانے کے پرتی ایک ہی اودھم تھا کہ مجھے جندہ رہنا ہے دائر کے مرنے تک اور کوئی اودھم نہیں ہے جیون کا اور وہ لڑکا بڑائی گری کے کام میں لگا کارپینٹر ہو گیا لوہاری کا کام کیا بڑائی گری کا کام کیا اس کے بعد جیون میں کچھ پیسہ بنایا اس نے اور پیسہ بنا کر لندن گیا کیوں گیا کیونکہ ڈائر نے جب یہاں ہتیا کانڈ کر دیا تھا تو ڈائر کا توادلہ کر دیا گیا تھا اور اس کو لندن بھیز دیا تھا انگریجوں کی ترکار تو ڈائر کی تلاش میں اودھم سنگھ لندن تک پہنچا اور لندن پہنچنے کے بعد صرف پیسے ختم ہو گئے تو اس نے لندن کے ایک ہوتل میں بیرے کی نوکری کی اور مہینوں مہینوں بیرے کی نوکری کرنے کے بعد کچھ پیسہ بنایا تو اس سے ایک ریوالور کھری دی اس نوجوانی اور وہ ریوالور لے کر سارا دن اس کے جیون کا ایک ہی ادیش رہتا تھا کہ ڈائر کو دھوننا ہے لندن میں کہاں رہتا ایک بار ڈائر کا پتہ چل گیا اس کو اور اس کے پاس بھری ہوئی پسٹول تھی ڈائر سامنے سے آ رہا تھا اودھم سنگھ چاہتا تو پسٹول مار کے اس کو وہیں ڈھیر کر سکتا تھا لیکن اس کے مند میں بچار آیا کہ نہیں اس کو ایسے نہیں ماروں گا جس طرح اس نے ہندوستان کے ایک بھری ہوئی سبھا میں دو ہزار لوگوں کو مارا ہے ویسے ہی کسی بھری ہوئی سبھا میں اس اودھم سنگھ نے سنکل کیا ہے ڈائر کو مارنے کا تو مارا نہیں اس نے ڈائر ہوگا اور اس نے کہا کہ یہ تو کمزوری ہوگی اور میں کمزور دیش کا آدمی نہیں ہوں یہ کمزوری نہیں کروں گا اس کے بعد انگریجوں کی سرکار نے ڈائر کے سممان میں ایک بہت بڑا فنکشن کیا لندن میں اور ڈائر کے سممان میں انگریجوں کی سرکار نے وہ فنکشن کیوں کیا ڈائر کے سممان میں انگریجوں کی سرکار نے اس لیے فنکشن کیا کہ ڈائر نے ہندوستان کے دو ہزار کرانتکاریوں کو مارا تو انگریجی سرکار نے اس کو نائٹ ہڈ کی اپا دی دی کہ اس نے ہندوستان کے دو ہزار کرانتکاریوں کو مار دیا ہے اس لیے اس کو انام ملنا چاہیے تو انام دیا گیا تھا ڈائر کو اور جس سماروں میں جس جلسے میں ڈائر کو یہ انام دیا جا رہا تھا اس کی استطی گان کیا جا رہا تھا اس کی پرشنسائیں کی جا رہی تھی اسی بھری میٹنگ میں اودھم سنگھ بیٹھا ہوا تھا اور جب اودھم سنگھ کے برداشت کے باہر ہو گئی سب بات تو چپ چاپ اٹھا منچ تٹ آیا بڑے آرام سے پسٹول نکالی اور گولی چلائی ڈائر وہیں ڈھیر ہو گیا اور جب ڈائر ڈھیر ہو گیا تو انگریجی پولیس کا ایک سپرینٹینڈنٹ دروازے پر کھڑا تھا اس کے ہاتھ کانپ گئے کہ ایک ہندوستانی نوجوان میں اتنی ہمت ہے کہ بھری ہوئی سبھامے سے اٹھ کر بڑے آرام سے آیا اور منچ پر گولی چلا کر آرام سے چلا گیا اودھم سنگھ نے اس سپرینٹینڈنٹ کو کہا کہ مجھے گرافتار کرو تو سپرینٹینڈنٹ بھوچک کا ہو کر اس کے موں کی طرف دیکھنے لگا اس کی ہمت نہیں ہوئی اودھم سنگھ کو پکڑنے بعد میں اودھم سنگھ کو لگا کہ یہ آدمی ڈر گیا ہے تو اس نے اپنی ریولور پھینک دی ہاتھ میں سے کہا کہ اب تو گرفتار کرو تو درتے درتے اس نے اودھم سنگھ کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی پولیس سپرینٹینڈنٹ میں اور اودھم سنگھ نے کہا کہ چلو مجھے نیایلے میں لے چلو کوٹ میں لے چلو کوٹ میں لے گئے اودھم سنگھ کو اور انگریجوں کے لندن کے نیایلے میں اودھم سنگھ کو کٹھگرے میں کھڑا کیا تو نیایادیش نے جو سب سے پہلا پرشن کیا اودھم سنگھ سے وہ کیا تھا نیایادیش نے پرشن کیا کہ اودھم سنگھ تم چاہتے تو ڈائر کی ہتھیا کرنے کے بعد بھاگ سکتے تھے تمہارے پاس پورا موقع تھا تو اودھم سنگھ نے جواب کیا دیا کہ جج صاحب ہندوستان کی جس ماتی سے میں پیدا ہوا ہوں اس ماتی میں لوگ پیٹس دکھا کر نہیں بھاگا کرتے جرورت پڑھنے پر سینے پر گولی کھاتے پیٹس دکھا کر نہیں بھاگا کرتے تو جج آشری میں پڑ گیا جج نے پھر دوسرا پرشن کیا کہ اودھم سنگھ اگر تم بھاگ جاتے اور ہندوستان چلے جاتے تو تم اپنے جیسے سیکڑوں اودھم سنگھ پیدا کر سکتے تھے تو اس نے جواب دیا کہ جج صاحب آپ اس گلت فہمی میں مت رہیے جس دن آپ مجھے فانسی کے فندے پر چڑھاؤ گے اس دن ہندوستان میں ایک نئی دس ہجار اودھم سنگھ پیدا ہو گئے مقدمہ چلتا گیا اور مقدمہ چلتا گیا تو انگریجوں کی پریس کے جو ریپورٹر تھے وہ بھوچک کے ہو کر اس نوجوان کا چہرہ دیکھتے تھے جس کی عمر مشکل سے بیس بائیس سال کی تھی اور انگریجوں کے جج کے ہاتھ کاف گئے تھے اس لڑکے کو فانسی کا آرڈر سنانے کے لیے اور اس لڑکے نے کہا تھا کہ بلکل پریشان مت ہوئیے میری فانسی لگانے کے لیے آپ کو جلاد بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں خود اپنے ہاتھوں سے فانسی کا فندہ چڑھاؤں گا اور لندن کی جیل میں جب اودھم سنگھ کو فانسی ہوئی تو یہ لندن کی جیل کے مینول بتاتے ہیں کہ اودھم سنگھ نے سارے جلادوں کو الگ ہٹا دیا تھا خود گیا بڑے آرام سے اور بہت آرام سے اس نے کہا کہ یہ نکاب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انگریجوں کے قانون تھے کہ فانسی کے پہلے کالے رنگ کا نکاب پہنایا جاتا اس نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں بہت آرام سے خود فانسی کا فندہ اس نے گلے میں لٹکایا اور جھول گیا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور اگر آپ چینل کو پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اسی طریقے کے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں دھنیواد